کوشش کروں گا میں پیدائشی اپٹمیسٹ ہوں اسی وجہ سے کوشش کر سکتا ہوں کرتا رہتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں اگر میں پیسیمسٹ ہوتا تو صرف یہ تذیہ کرتا اور ایک ہائے ہائے کرتا اپنے ذہن کے اندر کہ یہ بھی خراب ہو گیا یہ بھی خراب ہو گیا یہ بھی خراب ہو گیا تو کبھی کبھی میں اپنے میڈیا سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خرابیوں کی طرف ذکر ضرور کرتے رہے اہا تک کھیچیں کیونکہ خرابیوں کو پہچان کر یہ آدمی امپروو کرتا ہے مگر اپنی اولاد کی طرح بھی اس ملک کو سمجھیں اولاد کی طرح اس وجہ سے کہ میری اگر اولاد ہو میں کہوں نالائق تم یہی کرتے رہتے ہو نالائق تم نے بھی یہ بھی یہ بھی خراب کر دیا نالائق تم نے یہ بھی خراب کر دیا تو پھر میں قوم کو سٹیمولیٹ کب کروں گا تو لہٰذا یہ نالائقی کی کیفیت اور یہ راگ جو ہے یہ مجھے بھی پریشان کرتا ہے کہ ضرور اپنی خامیوں کی نشاندہی کرو مگر کنسٹرکٹیو ڈائلوگ اس میں سے راستے بھی نکالنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم ہے ہی خراب ایسا نہیں ہے کیونکہ یہی قوم ترقی بھی کرتی ہے گیپس کے اندر یہ قوم ترقی کرتی ہے اس کے باوجود کے عورت کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے یہ قوم ترقی کرتی ہے اس کے باوجود کے دو کروڑ بچے ہم نے آوٹر سکول رکھیں یہ قوم ترقی کرتی ہے اس کے باوجود کے جو پروپورشن ہے فرم ایف ایس سی جو ہائر ایڈیوکیشن میں جاتے ہیں وہ صرف نو فیصد ہے جبکہ اگر میں ادھر دیکھوں ہندوستان دیکھوں بنگلہ دیش دیکھوں سری لنکا دیکھوں تو وہاں اٹھائیس فیصد پچیس فیصد لوگ ہیں یہاں پر ہم فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر اور میں پیچھے پڑا رہتا ہوں ہائر ایڈیوکیشن انسٹیٹوشنز کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سو لوگوں کو لینا تھا اور ہمارے پاس ہزار اپلیکیشن زائیں لہذا اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے ریفیوز کر دیا ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن تو ایڈیوکیشن تو ایڈیوکیشن نمبر اف پیپل دیو وی ایر وی شوڈ بی تھنکنگ آؤٹ او باکس میری اتنی کوششن جا رہی ہیں کہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹیکسٹائل گارمنٹ مینیفیکچرر کے پاس کوئی تھیکہ آ جائے وہ ایک لاکھ گارمنٹ بناتا ہے وہ دس لاکھ کے لیے تھیکہ آ جائے وہ کہہ جی میرے بس کی بات نہیں ہے میں نے اپنا شٹر بند کر دیا میں نے ایک لاکھ گارمنٹ بنا دی ہے وہ جناب آٹھ گھنٹے کے بجائے سولہ گھنٹے کام کرے گا سولہ کے بجائے چوبیس کرے گا بینک کے پیچھے بھاگے گا وہ آرڈر جانے نہیں دے گا تو یہ ہم نے اپنی تعلیم کے اندر اور اپنے ایٹیٹیو� بات رکھی ہے جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کامپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی تو یقیناً اس کے اندر ملیٹری ضرور آئے گا دیفنس کے طور پر کیونکہ وہ جو ہمیں یہ کہنا بڑا آسان تھا اور ایک ڈسکشنز کے اندر یہ بات ہم کرتے رہے کہ نیوکلیر ڈیٹیرنس ہمیں کتنا ایکسپینسیو پڑا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس نے ہمیں ریسپائٹ دی دی کنونشنلی ایوج آرمی ڈیولپنگ اور جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ فرنڈز نوٹ ماسٹر ایوب خان کی کتاب کے اندر اس کا ڈسکشن ویڈ جرمن چانسلر بڑا مزیدار ڈسکشن کوٹ کیا تھا بڑی پرانی بات ہے سکسٹیز میں لکھی تھی سکسٹیز میں میں نے پڑی تھی بڑی پرانی بات ہے اس نے کہا جب آرمی بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہے تو کنونشنل ڈیفنس کے مقابلے میں پر ہم نے جو نیوکلیر ڈیٹیرنس تو ہمیں سانس ملا پچیس تیس سال کا جو اب وہ ف ماملات میں بات کروں گا سائیبر سیکیورٹیز کے ادوار سے کہ تنگز گون بیونڈ وی شویڈ بی پرپیرنگ فور دائٹ تو جہاں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کامپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی کے اندر ملیٹری اور ڈیفنس آئے گا اس کے ساتھ ساتھ انفرمیشن انفرمیشن اس مانا کر کے آئے گا کہ انفرمیشن اور ڈسنفرمیشن کی بنیاد پر دنیا کے اندر لیبلنگ ہو رہی ہے مثال کے طور پر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے جتنی غلط ہم نے تو جو کچھ بھی کیا ویپنز آف ناس دسٹرکشن ویڈسنفرمیشن کیمپین جاتے لیتو ڈیویسٹیشن آف ہیومن لائیف بھول جائے یہ کہ مسلمان تھے یا کون تھے ڈیویسٹیشن آف ہیومن لائیف آلتو ڈیویسٹیشن آف ہیومن لائیف آلتو ڈیویسٹیشن آف پاکستان بڑا ایونیس کی کیفیت تک یہ باتیں چلی جاتی ہیں ہیومن کائنڈ جس طرح سے وارز کے پیسے یوکرین کو لے لیں یا جو کچھ بھی لے لیں دیویسٹیشن آف ہم اپنا انفرمیشن کے اعتبار سے دیویسٹیشن آف نے ڈیسنفو لائب کا نام سنا ہوگا کہ ڈیسنفرمیشن کیمپینز بھی کیسے آپ کے خلاف چلتی ہیں دہشت گردی کے اندر سارے ایشوز دفن کر دیئے گئے نائن ایلیون کے کانسیکوینس کے اندر یہ ہوا یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کشمیر پر کامپرمائز کر لو جارہا کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی مجھے سوچنا چاہیے the spirit the fact that we are dealing with humans we are not dealing in numbers یہ غلط فہمی نہ ہمیں ہونی چاہیے کہ دو جماعت دو چار پر بیٹھ کر ہم کشمیر کر لیں گے میرے جذبات کل ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے اندر سر کسی کا کا کاٹ کر لٹکایا گیا تو it hurts me emotionally it's not a calculation only میں اتنا میں انسان رہنا چاہتا ہوں میں کوئی کتاب نہیں بننا چاہتا مجھے تکلیف جو ہوگی وہ انسانوں جیسی ہوگی جب آپ سیکیورٹی کی کامپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غربت مفلسی جیسے آپ نے اس کی وضاحت کی غربت اور مفلسی یہ ایک سوشل پیکٹ ہے it hurts me it hurts this country کہ الیٹس پیرڈائم میں ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں whether it is health whether it is the economy whether it is communication سڑکیں بنانا یہ کرنا مجھے یاد ہے خیر i will digress let me not say that but anyhow جو سوشل پیکٹ ہے آئین کا وہ سب کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ الیٹ کو انصاف مل جائے تو جو میں تیسری بات آپ کے سامنے چوتھی بات جو کرنا چاہتا تھا تیسری وہ ہے قانون قانون کا ایک وعدہ ہے اور ہیومن سوسائیٹیز کی ایولوشن کے اندر قانون ہی کی اہمیت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا روئیہ اختیار کرتے ہیں قانون ہے لیویاتھن جس کو حابز نے جس کے مطالق لکھا وہ لیویاتھن کہ بھئی اسی وجہ سے دنیا کے اندر and if you read the better angels of our nature of Stephen Pinker he picks it up from there کہ جو انسان کے اندر قتال کی کیفیت کم ہوئی وہ اس وجہ سے بھی ہوئی کہ سوسائیٹیز کے اندر انصاف کی اہمیت بڑھتی گئی یہ نہیں ہوا کہ تم نکلو اس کو مار دو تم نکلو اس کو مار دو بلکہ جمہوریتوں کے اندر اور انسٹیوشنز کے اندر یہ کیفیت قانون کی آئی اور دنیا کے اندر اگر آپ چینج دیکھیں تو in fact some people argue in this direction کہ the percentage population which has been killed has been reducing in the world today and that is probably because of a number of factors but including the fact that law is an importance اسی طرح سے پھر جمہوریت کی بھی اہمیت ہے جمہوریت کے استحکام کے اندر پاکستان کے اندر بڑی رکاوٹیں ہیں so therefore our efforts in trying to enforce the fat کے جمہوریت آئے اس پچھلے دنوں سے یہ گفتو بھی ہے دیکھیں کوئی اوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گفتو بھی ہے کہ فوج نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھئی ہم سیاست سے دور ہونا چاہتے ہیں maybe this is the time کہ پولیٹیشن سے آج صبح سے بھی میں ملتا رہا ہوں پولیٹیشن کو پیسے دنوں بھی ملتا رہا ہوں میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ grab on this opportunity when a commitment a public commitment is being made تو پولیٹیشن زمداری کے احساس کے ساتھ they should talk they should negotiate there is nothing which can not be talked about and get the country out of a crisis at least out of polarization دنیا کو کوئی پکچر دے نہیں ہے کیونکہ دنیا سے کیا تعلق آپ کا میں تو اس میں بھی کمفرٹیبل رہتا کہ ہم اپنا کھانا پروڈیوز کریں اپنی چیزیں پروڈیوز کریں دنیا کے ساتھ علم تلاش کریں and that's it but دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق اس وجہ سے ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس امپورٹس آپ کی ضروریات ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ مشینیں مانگنا چاہتے ہیں آپ اپنا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے نہیں ہوگا تو لہذا today it is not possible to raise an iron curtain آپ واقف ہیں the shogunate جو تھی جاپان کی تو shogunate کے اوپر جب وہاں کرسچین پادری پہنچے اور مذہب پہنا لے لگے تو انہوں نے کہا آپ نے دروازے بند کر دی اور انہوں نے دیواریں اچھی کر دی کہ nothing doing until admiral perry took in his flotel of the navy and parked it in tokyo bay and said i'll come back next year but you have to open up and the meiji revolution then opened up so today it is not possible to close yourself some countries still try to do that at times but pakistan being a democracy being open being a sponge to knowledge that is what i mean i feel تو اس وجہ سے اس کو بند اپنے آپ کو نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہیر ایبیلیٹی تو ہیب انٹیلیجنس فارین انٹیلیجنس بھی بہت ضروری ہے سیکیورٹی اس کے اندر آئے گی یہ فارین پالیسی ایز منشن is ایکولی ایمپورٹن and then بائی فار the most ایمپورٹن تھیگ will still بھی ایکانمی اب میں کیونکہ ازاز الدین ساہب نے یہ بات کی تو لیٹ می تلیو بھی مصبرنی پرچک سوٹ ایک سوٹ ایک ہوا لیٹی پرچک سوٹ ایک ہوا لیٹی پرچک سوٹ پیسٹان تو مجھے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی پاپولیشن ٹاس ورس سپریم کورٹ نے اس کو بڑا دیلبریٹ کیا شرط ساکب نصار صاحب نے ڈبلیٹ کر کے اس کو آپ ہیڈ کر لی جائے میں نے اس کو بلانا شروع کیا سب کو جب بلانا شروع کیا تو ٹپیکل ہم اسی انداز سے چلے کہ جی ریلیجس سٹرکچرز ہیں اور یہ مولویوں کی وجہ سے پروگریس نہیں ہو رہی لہذا یہ مولویوں کو پہلے آن بورٹ لے لیا جائے یا ساتھ ساتھ آن بورٹ لے لیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے اگین یہ چارم ان کو بتایا جائے کہ کم بچے اور خوشحال گھرانا والی کیفیت لائی جائے when i looked in the nitty gritty you will be surprised this is the information which i want to share with you when i looked in the nitty gritty to it was not the مولوی جس کی وجہ سے پوپلیشن بڑھ رہی ہے کوئی آدمی بچے نہیں پیدا کرتا مولی صاحب سے پوچھ کر دو ہو گئے ہیں اب تیسرا کروں یا نہ کروں یہ تین ہو گئے ہیں مولی صاحب کہیں جا بچہ آزاد ہے دس کرتو پیدا this doesn't happen like this سارے ممالک میں نہیں ہوا مصر میں ہنڈل ہو گیا بنگلہ دیش میں ہو گیا ترکی میں ہو گیا انڈونیشیا میں ہو گیا you name it so what is happening تو پوپلیشن کی دو چیزیں ہیں آپ جانتے بھی ہیں ایک تو پوپلیشن ایکسپلوشن تاریخی اعتبار سے مالتھوزین اعتبار سے رہا کہ جب کھانے کے وافر مقدار تھی تو پوپلیشن بڑھ جاتی تھی جب کھانا جب کم ہونے لگتا تھا اور ڈیزیز چلتی نیچے آتا تھا تو it went on like this until potato came from the new world and then it changed the health cycle and